پاکستان سے شجرت کر کے گئے تھے پچھلے مہینے اگس میں اور اس کے بعد ایک ہندیو کمیونٹی کا بہت لمبا چوڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے پوری ہندیو کمیونٹی جو ملک بھر سے انڈیو ایمبیسی کے سامنے اکھٹی ہوئے ان چیزوں پہ تو ہم بات کریں گے لیکن جو پاکستان کی انٹرینل پولیٹک ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے شیخشید صاحب جو کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں وہ ہر آنے والے دن ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں انکشاف کر رہے ہیں وہ شاید مایوسی کے اس سے گڑھے میں کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا جو بھی اس حوالے سے کہتے ہیں شیخشید صاحب ہم احساس اس وقت موجود ہیں آج بھی انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے ان کو اندرہ پروگرم میں خوش آمدیت کہہ دے سلام علیکم شیخشید صاحب آپ ہر آنے والے دن ایک نیا انکشاف آپ کی طرف سے آ رہا ہے اور جن کے لئے انکشاف آ رہا ہے وہ تو ان کے پاس سے صرف اس کی تعویلیں آ رہی ہیں لیکن آج کا جو آپ کا انکشاف تھا ہے جس کی آپ نے کہا تھا کہ میں آج دون کروں گا فیصلہ بعد میں آپ نے ایک سوئے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی دیا اس کا جو رد عمل آیا یعنی جو آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی آپ نے ایکسپوز کیا آپ نے کہا انہوں نے بھی ملاقات کیے مولانا صاحب نے ہاتھ کرے گئے انہوں نے کہا کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے ملاقات کی اب کیا شیخ شیخ صاحب ثابت کر سکتے ہیں اب تو انہوں نے مان لیا کہ میں نے ازادی مارس کے دنوں میں ملاقات کی تو میرے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کہنے کی سام سا ضرورت کی اثر بلاوجہ یہ میرا مطلب ہے یہ سارے لوگ مشتے بھی ہیں پھر انکاری بھی ہوتے ہیں تو یہ انکاری جو ہوئے ہیں ان کو کھل کے بات کریں یہ ملے ہے ضرور ملے ہے مجھے جھوٹ بورنے کی کیا ضرور ہے تو شیف صاحب یہ تو پرانی بات ہوگی نا مطلب یہ تو پھر درنے کے دوران یعنی اکتوبر پچھلے سال اکتوبر درنے کی بات نہیں جناب یہ ابھی دنوں کی بات ہے مہینے دو مہینے اے پی سی سے پہلے اے پی سی کے بعد اے پی سی کے پہلے اے پی سی سے پہلے اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہوئی ہیں چاہے وہ محمد عبید صاحب کی ہوئی ہو حسن عبال صاحب کی ہوئی ہو تمام پارلیمانی لیڈرز کی ہوئی ہو یہ تمام اے پی سی سے پہلے ہوئی ہیں یہ اسی جس دن فیٹیف کا قانون پاس ہوئی ہے اسی دن ہوئی ہے شیف صاحب ابھی کسی کی ملاقاتوں پر سے پردہ اٹھانا رہ گیا ہے یا مکمل ہو گیا ابھی تو سارے مطاعت ہو گئے ہیں اور حالات بڑے عجیب طرف جانے لگے ہیں تو میں ان کی تردیدیں آج ہیں تو پھر ایک بیان دوں گا میں انشاءاللہ آپ سے کھلا اور یا اتوار یا تمہار تو کراچی اچھا بلاول بٹو زرداری صاحب جن کا آپ نے آج بھی ذکر کیا کہ وہ آپ کو بہت پیارے بھی ہیں انہوں نے جو کل کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب جس کے بیت ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ ان کو روکے دیکھیں جواب در جواب سے لوگ پر یہیسی باتیں کرتے ہیں ان کا موہ تو نہیں روکا جا سکتا جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ نہیں روک سکتے ہمیں روکنے کے لیے ایک حفلہ چاہیے اور ہم نے جو باتیں کی ہیں اٹھوز کی ہیں اور ان کو تردید ان کو اپی سی جو ہے وہ اپنے ہی مسئلے میں پسی ہوئی ہے سو یہ اپنی آلت کو دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیں اور پھر بات کریں دیکھیں شیخ صاحب وہ کہتا ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی ہر جگہ پر یہ میٹنگ دوتی ہیں ہر جگہ پر آپوزیشن کو بلائے جاتا ہے آپ اس کا کیس غلط لڑ رہی ہیں کوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں تھی کوئی ان کیمرہ میٹنگ نہیں تھی جنرل باتیں تھی جنرل دسکس ہوئی جنرل صورت آل جو ہے وہ پیش ہوئی یہ کہنا کہ جناب علی یہ نیشنل سیکیورٹی میں پاکل تو نہیں ہوں جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں نیشنل سیکیورٹی کا ممبر ہوں ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا اور میں کشمیر کمیٹی کا اس وقت ممبر تھا جب نواب دادا نصراللہ جو ہے اس کو ایک کر رہے تھا لندن اور کشمیر میں لیڈ کر رہا تھا فارن افیر کمیٹی کو یہ ایسی باتیں ظاہر ہیں جب آپ لوگوں سے انٹریو لیں گے تو وہ ایسی بات ہی کریں گے سر یہ بات کیا غلط ہے کہ جی بی کے معاملے پر میٹنگ بلائی گئی تھی اچھا شیخ رشیر صاحب نے اسے فون رکھ دیا لیکن بہرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ براور بھٹے زرداری تو اس سے پیدا بھی نہیں ہوئی تھے جس طرح سے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز اٹین کر رہے ہیں تو یہ تاثر بھی غلط ہے وہ تمام جو اپوزیشن ہیں جو ان کے پارلیمانی لیڈرز ہیں یا اس کے باو محمد زبیر صاحب یا پر مولانا فضل نمان صاحب انہوں نے اپنے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے ذاتی ذاتی جو ان کے اپنے ایشیوز تھے ان کو لے کر وہ میٹنگز کیتی میں پھر کریں گے مشال ملک صاحبہ ہے مرے ساتھ یا وہیں اسٹوڈیو میں موجود ہے جو کہ اچھے پرسن ہے پیس ان کلچر اورگنیزیشن کی سامرکو مشال صاحبہ بہت چکری آپ کی پرائم کا عبداللہ گل صاحب چیرمن ہے تحریکی جوانے پاکستان کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر سامرکو عبداللہ گل صاحب جو علیکم السلام بہتر 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 دیں میں بات یہاں پہ جو کہہ رہی ہوں شیخ اچھی صاحب سے بات کر رہی تھے تو اس میں مکمل بات نہیں کہا سکی بیسیکلی کچھ جو سینیریو ہے جو بیگ گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے آگرس میں ایک دو اندو کی فیملی تھی وہ مائگریٹ کر کے انڈیا میں گئی وہ وہاں پر رہ رہی تھی پچھلے مہینے آگرس میں ان کے خاندان کے گیارہ افراد کی لاشیں ملتی ہیں مطلب ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں کچھ سکھانے میں ان کو دیا گیا ان کو زہر دیا گیا یا ان کو مارا گیا کچھ ابھی پتہ نہیں چلتا وہ ملتی ہیں اب مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان نے بھرپور کوشش کی اور جو ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہیں جو کہ پیٹرین شیف بھی ہیں پاکستان اندو کاؤنسل کے انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ سفارتی پاکستان سفارتی ذریعے سے حال کریں لیکن انڈیا سے کوئی ریسپونس نہیں آرہا جو واحد ایک شخص بچے میں اس فیملی کے ان کا موقع یہ ہے کہ ان کو اس فیملی کو پوری اصرار کیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے لیے ہمیں خبریں دینی ہے آپ نے پاکستان کی جاسوسی کرنی ہے اور جب اس فیملی نے انکار کیا تو اس پوری کے پوری فیملی کو موت کے گھار توتھار دیا ایک تو یہ ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہے ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہوں گے کہ مطلق کیا ہے وہ اب جو پوری ہندو کمیونٹی ہے جو پورے پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں وہ سب کی سب ان کے خافلے اسلامباد کے لیے رمان دوائے اور کچھ ہی اگلے گھنٹوں میں وہ اسلامباد میں پہنچ کے انڈین ایمبسی کے آگے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں گے دوسری چیز ہم نے بڑی امپورٹن یہ دیکھی کہ جو پریزیڈنٹ ہے نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ صاحب جو کہ وزیرالہ بھی رہے ہیں اوکیوپائٹ کشمیر کے وہ ان کا بھی ایک انٹریویو جس میں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے آپ کو ہندوستانی کے علوانہ پسند نہیں کرتی وہ ہندوستانی بننا نہیں چاہتی اس سے تو بہتر ہے کہ ان کو چین کی حکمرانی حاصل ہو جائے تو ان دو چیزوں پر ہم نے ذرا بات کرنی ہے ڈاکٹر رمیش کمار سے بھی ہم ابھی رابطہ کرتے ہیں تو اچھا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آواز آ رہی ہے ہی ہی آ رہی ہے اچھا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بڑا سنگین ایشو ہے تو ملک بھر سے جو ہندو کمیونٹی کے جو قافلے ہیں وہ کچھ دیر میں اسلامباد پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ انڈین امیسی کے آگے احتجاج کریں گے یا درنا دیں گے انڈین آئی کمیشن کے آگے بھنپل میرا گاما یہاں پہ سب دیس نمبر پہ کشمی راہے کے اوپر پہنچ چکا ہے اور ہم آگے تاریخ آرین کے آنے کے بعد آنے کے آنے کے اندر ہی اور ہمارا پرومن پروٹیسٹ ہے ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ ایڈین سمیہائی شنگو ایڈین گورنمنٹ کی لاکھت ہے کلونی ہے کہ بھئی یہ اس طریقے تیارہ لنگو کا حرمڈر ہو یا آپ لوگ کو جسی کسی جاسوسی میں الزام جاسوسی میں اگر کوئی آپ کے لیے کام نہیں آیا ان کو جس طریقے پہ مار دیتے ہیں تو وہ اب نہیں چلے گا اور یہ ہمارا پرومن پروٹیسٹ کرو ہو چکا ہے اور ہم نے بہت سبر کیا ایک نینہ پہلے ٹائم دیا ایک افتہ پھر ٹائم دیا اس کے بعد ہی مانگے بڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک دیکھ ہندے کے اندر ہم دپلومیٹک انکلیر کے اندر انڈین نائی کمیشن کے سامنے جا کے اپنا بینہ لگائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انزامیاں ہمیں روکنے ہمیں کوئی ایسی پریشانی کا قائد نہیں دیتا اچھا میں یہ پڑھ رہی تھی آپ نے جو ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ آپ نے بڑی کوشش کیا اور شاہ مہود قریشی صاحب کے ساتھ رابطے میں رہ کے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گیارہ ہندووں کے قتل کا جو پاکستانی خاندان تھا جو انڈیا گیا تھا اس کا سفارتی سطح پہ اس کو معلوم کیا جائے انڈیا کا تعاون حاصل نہیں رہا کوئی بات نہیں ہوئی وہاں سے یہ بہت کوشش کی جب یہ نائن تھانگیسٹ کو آچا ہوا ٹین تھانگیسٹ کو میں نے سیز کا نوپلس لیا اسی جن سے ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں ٹین ایک مینا پہلے گھرا پھر ایک ہفتے کا قائم بھی ہے ہفتے کے بعد بھی جب مسئلہ کال نہیں ہوا تو پھر شاہ صاحب نے کہا ایک اور ہفتہ ہم انزار کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ انزار ہم نہیں کریں گے اب ہم آگے بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اور وقت آگیا ہے کہ اب ان جارہ لوگوں کے کھون کا بھی حساب لیا جائے اور جو مرڈ اپس ہوئے ہیں کشمیل کے اندر میں غلم رہا ہے ان کا بھی حساب لیا جائے اچھا آپ کیونکہ جو ہندو کاؤنسل ہے اس کے پیٹھرن انڈ چیپ بھی ہیں تو آپ نے اپنے پرسنل لیول سے ان کی کمیونٹی سے بات کرنے کی ان کے کوئی فیملی میمبر ان سے کوئی رابطہ کیا وہاں سے کوئی موقت پتا چلا کہ کس طرح سے ایک ہی فیملی کے گیارہ افراد اچانک کرا تو آپ قتل ہو گئے ان کی لاقشے ملی ہیں میرے میرے ساتھ ابھی ان کی فیملی ان کی بین شرمتی ہو کھی میرے ساتھ ہیں میرے اس کافلے میں ہیں اور وہاں پہ جو ایک بندہ اس کی پوری فیملی کا بچہ ہے کوئی رابطے کرنے کی جو ہے وہ جازم نہیں دی جا رہی ہے کوئی ایکسی ایس یہی تو مسئلہ ہے کیوں نہیں ایکسی ایس دی جا رہی ہے اور یہی فیملی کا پی کوئی کسی چیز کی جو ہے وہ ان کی سپوڑنگ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کا آگے کیا لائے مل ہوگا مختصرا بتاتے چلے گا ڈاکٹر رمیش کمان صاحب دیکھیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان سے سارے لوگ یہاں پہ آج میرے ساتھ اس کافلے میں شریک ہوئے ہیں اور اس فقت آپ دیکھیں کہ میں جیسے پونڈا ہوں پہلے پہلے کے پی کے ساتھ ایک ہے پندی وزیرستان شمالی وزیرستان بارات چلائر میرنشا ہر الائی کے سے لوگ آئے ہیں پجاب سے لوگ آئے ہیں اور آپ کو دیکھیں گی کہ جو گنتے کے اندر جب آپ دیکھیں گے جب آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے یہ کیسے پورا مطلقی کیسے آپ پہ بوڑی دھنے کیسے اور آپ پہ pedhurنا بھی دیں گے آپ لوگوں نے آپ پر اس کے لئے یہ آئے ہیں اور وہی کا آم ہے ہمارا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ہمارا کام یہ نہیں ہے مگر ہمارا بارہ بات سکت یہ ہے کہ کم سے کم ان کے آن سے کھونے کے لیے ہم پورا مند بہننا جائیں ٹھیک ہے اوکی ان لوگ ان کے کھون کے ساتھ نہیں ملے ٹھیک ہے اس کیسے مشال ملیک صاحبہ اس کیسے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ بیسیکلی انڈیا جو ہے بھارت کی جو اصل جو شکل ہے جو اصل موڈی کی پیتان ہے پورے بھارت پر وہ جو ایک سیکلر انڈیا جو شائننگ انڈیا اس کا جو چہرہ ہے وہ ایک اگلی انڈیا میں کنورٹ ہو چکا ہے نہ سے وہ مسلمانوں کا دشمن بلکہ ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہے ان سے پاکستان میں بھی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی یہ کون سی یہ کہاں تک معاملات جائیں گے یہ کون سی شکل ہے بھارت کی جو ایکسپوز ہو رہی ہے اور نئے آنے والے دن کے ساتھ دیکھیں یہ رمیش صاحب جو ہے کافی دور ہماری کشمیر کی پروٹیسٹ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے اور میری کوشش ہوتا ہے کہ ہر مسائب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ہندو ہوں پاہر کے فارنرز بھی ہوں لوگ نکلے کشمیر کاوز ایک انسانیت کی قوز ہے بٹ آئی رمیمبر لاسٹیر بھی پروٹیسٹ کے بعد جب میری ایک ملاقات ان سے ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا مائنورٹیز بھی جو ہیں پاکستان کی وہ بھی سب اکٹھے ہوں کیونکہ آپ لوگ مائی پروٹیسٹ میں آتے ہیں اور سپیشلی جو حال انڈیا میں ہو رہا ہے کیونکہ اب ہندووں کو بھی بہت زیادہ فکر ہے وہاں پہ کیونکہ ہندوتوہ جو ہے ایکسٹریمزم چاہے وہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اندر جب آپ ایکسٹریمزم کا ایلمنٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ پوری سوسائیٹی کو تباہ کر دیتا ہے تو وہاں جس طرح جو ایک موڈرٹ ہندوز ہیں ان کی بھی لائف اجیرن بنا دیا ہے رسس نے اور اس وقت بھی جو یہ گئے ہیں وہاں پہ اور گیارہ جوتپور سیٹ کے اندر ان کو کیسے مستیریس نی ان کو مار دیا گیا ہے تو اس ویہی الامنگ تو میں نے ان کو تب بھی کہا تھا ہم لوگ کو ایک جوائنٹ قسم کا ایک پلاتفارم بنانا چاہیے جس میں جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہیں رسس اور موڈی ریجیم کی جو پولیسی سے چاہے وہ وہاں کے مسلمان ہوں چاہے کرسچنز ہوں انہوں نے کیا ہے سٹیزن امینڈمنٹ شپ کا جو بل ہے اور جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو مسائل جو ان کو ایشو کیے جا رہے ہیں وہ 1.9 جو انگلہ دیشیز ہیں ان کو سٹیٹلیس کر دیا انڈیا نے وہ بہت بڑی اقتعداد ہے جن کو ہمیں موبیلائز کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کالا پانی کو میپ میں ڈالا ہے نپال اس پہ بہت ایڈیٹیٹڈ ہے وہ ان کا حصہ ہے تو اسی طرح بھٹان کا ہے پھر لڈاک کا محضب دیکھیں چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تو پہلے سے ہی چل رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ 370-35 تو جب تک ہم لوگ یونیفائیڈ نہیں ہوں گے جو جو اس وقت جو آئی تنک ڈسے جا رہے ہیں ہندوستان کی سرکار سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں تو مسٹر امیش کمار can also play a very effective role but and he is playing it right now یہ میں ایک کوئی سیجیشن تھی اور اس پہ ہمیں مزید کام کرنا پڑے گا وہاں کے بھی جو لیڈرز ہیں جو وہاں کے مارڈرٹ لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کیا جا رہے ہیں ورنہ تو یہاں کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ تم ختم کیا جا رہا ہے بلکہ بلکہ جو خبریں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں اور آج بھی اتنے ٹاپ کے ہمارے لائر مبوزہ جمہو کشمی کے ینگ رائزنگ لائر جو ہیومن رائٹس کے اوپر کھل کے بات کرتے تھے ان کو پوائنٹ بلانگ شیوٹ کر دیا گیا ہے سیرینگر کی سڑکوں کے اوپر تو یہ تو روز آئے دن ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی یو این کی رپورٹ آئی تھی پہلی رفعہ یو این ہائی کمیشن کی دو سال پہلے تو وہ شجاعت بخاری لیڈنگ صحافی مبوزہ کشمیر کے ورلڈ رناؤن انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی کہ یہ رپورٹ آئی ہے ان کا بھی یوں ہی مرڈر ہو گیا تھا تو اس کے بعد آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور آج بھی یہ ایک اور سوک کی بات ہے کہ اس نے بڑے بڑے ایسٹس ہماری موومنٹ کے اس طرح ہمارے جانے ہیں بالکل عبداللہ گل صاحب ایک طرف تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹوٹلی جو بھارت ہے وہ اس پر ٹوٹلی اگینس مسلم سل رہا ہے وہاں پر کووڈ نائنٹین ہو جاتا ہے کرونا جو دنیا بر میں ہو رہا ہے وہاں پر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں نے کر دیا مثلا ان کے اندر اتنی زیادہ وہ ایک مسلم فوبیا ان کو ہوا ہے جس طرح سے انہوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر مثلا کھلے عام سرے عام مسلمانوں کو قتل ہو رہا ہے لیکن یہ جو فیملی میمبرز جن کی پرسرار موت باتے ہوئی ہے ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کی لاشے ملی ہیں اور اس پر پرسرار خاموچی لاشے ملنا تو ہے کہ انہوں نے کچھ کھا لیا کچھ ہو گیا لیکن اس پر جو پرسرار خاموچی ہے وہ اس معاملے پر پرسراریت کو مزید ہوا دے رہی ہے تو اب ہم کیا سمجھیں کہ ایک طرح تو مسلمان کے خلاف پر نفرت ہے ہی ہے لیکن اگر پاکستان میں رہنے والے ہندووں کے خلاف بھی یہی برتا ہوئے یہی سوچ ہے پسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے اظہارت آذیت کرتا ہوں اور یہ پرسرار کوئی قتل نہیں ہے یہ اسٹیٹ سپانسرڈ قتل ہے اور اگر یہ اسٹیٹ سپانسرڈ نہ ہوتا تو جس طرح سے ڈاکٹر رومیش کمار صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی پھر فرینزک ریپورٹس اور ان کی ایکسیس اور وہ دیگر ایف آئی آر کے متعلق وہ ساری داتیں کہاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھارت یہ سب کچھ چھپانا چاہ رہا ہے اور وہ چون چھپانا چاہ رہا ہے کیوں پرداداری اس کی چھتاری کر رہا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ایک گھناؤنا جرم کر دیا ہے اور یہ جرم جو ہے وہ صرف انہوں نے یہاں نہیں کیا آپ اگر ماضی کے اندر چلی جائیں تو آپ کو کشنیر کے اندر ملتا ہے آپ کو کرسٹن کے دو سو خاندانوں کو جلا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کو بابری مسجد کے معاملات کو یاد ہے آپ کو اسی طریقے سے خوصرے جو اقلیتیں وہاں رہتی ہیں سکھوں کے مطلق جہاں آٹھ ہزار نو سو لوگوں کو جو ہے وہ جا کے گھروں میں جا کے رو انڈی ایس انڈی ایس کہہ رہا ہوں رو اور آر ایس ایس کے لوگوں نے جو ہے جا کے قتل کیا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں لیکن میں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو یہ یقین سے ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بہت مضبوط وائس ہیں اور ڈاکٹر رمیش کمار جو ہے ان کو اس حد تک ایکسیس ہے کہ ان کو سشمہ سوراج صاحبہ ملیں ان کو عجیب دوبن صاحب ملے تو ڈاکٹر رمیش کمار جو ہے اگر یہاں پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ہندو برادری کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ تمام اور کیونکہ اسلام کے اندر اور بہرکت مسلمان ہمیں رائز کرنا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہونے یہ آپ نے شروع میں کہا کہ رائزنگ شائننگ انڈیا سے اگلی سیف اوپ انڈیا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے نادیہ بھین ایسی بات نہیں ہے یہ ایک فنیٹک انڈیا سامنے آ رہا ہے یہ ایک پاشیس انڈیا سامنے آ رہا ہے یہ ایک ٹیررس انڈیا جو ہے وہ اس کا چہرہ ہے اور یہ دن بدن جو ہے وہ دل خراش واقعہ ہے لوگوں کو اس طریقے سے بہیمانہ انداز کے اندر قتل کرنا اور ریاست کی جو ہے وہ اس کے اوپر چشم پوشی کرنا اس کے اوپر پردے ڈالنا یہ ٹوٹل انوالمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہیٹریٹیزم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر اس ٹائن پہ ان کو آرے ہاتھوں نہیں لیتی اور ہندوستان کو سینکشن سے شکار نہیں کرتی تو یہ تو پھر ہندوستان کیا پورے خطے کو جلا کے رکھ کر دے گا ہندوستان کیا چاہتا ہے ہندوستان جو ہے وہ ہر یعنی کہ جو آر ایس ایس کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھے گا جو پاکستان سے آئے گا یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ہندو برادری ہے کیا وہ بھی سیف نہیں ہے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندو برادری کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم سب کا مدعہ معاملہ ہے یہ پاکستان کے لئے جس کو میں کہتا ہوں one for all and all for one we are one nation and we must rise for each other together and we have to rise united we rise and divided we fall اب دیکھیں کہ محبوبہ مفتی کو دیکھ لیں آپ کو فاروح عبداللہ کو دیکھ لیں اسی طرح کی طرف بھی میں آتی ہوں بھارت کے ظلم کے خلاف کر رہے ہیں جی 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 عبداللہ گلسا میں آ رہی ہوں میں یہاں پر مختصر بتاؤں کہ جس کولم کی میں بات کری تھی جو امیش کمار کو آپ نے لکھا اور میں یہ بات کری تھی کہ وہ جو اتپور میں جو گیارہ جو ان کو جس طرح سے ان کا قتل کیا گیا ان میں سے سے ایک ہی شخص بچھا اور اس کے بعد جو ان کی فیملی اچھے یہاں پر دی ابھی جو دیکٹر رمیش کمار سے بات کری تھی تو ان کی جو ہمچیرہ ہیں ان کی جو بین ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اس قافلے میں ہیں جو اس پر احتجاز کریں مختصر بتاتی جو یہ متاثرہ خاندان کے سربراہ کی سابزادی یعنی وہاں پر اس خاندان کے جو بھی سربراہ تھے ان کی سابزادی شرمتی مخی کے مطابق ان کے خاندان کو پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے پر آمادہ نہ ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مخالب بیانات دینے سے انکار پر بھارتی خوفی ادارے میں مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتھار دیا تو یہ ہے وہ ریالیٹی اور یہ بات آپ عبداللہ گلتا بہت اچھی کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہندو برادری کا نہیں ہے مسئلہ یہ پاکستان کا ہے مسئلہ یہ انسانیت کا ہے کیونکہ چاہے وہ ہندو برادری ہو اگر وہ آر ایسز یا وہ ہندو طور کی غلام یا اس سوچ کی نہیں ہے تو وہاں پہ ان کا بھی قتل عام ہے اگر وہ سکھ برادری ہو ابھی ام نوٹ رونگ مشال صاحبہ یہ جو کٹاربو میں بھی ابھی سکھ برادری کو بھی انڈیا نے آنے سے وہاں پر بھی منع کر دیا تو یہ بات سے مسلمانوں کے حد تک بھی آپ پر محدود نہیں رہی ہے صرف ہندو طور اور جو اب میں اگر کشمیر کی طرف آتی ہوں تو جو فاروق عبداللہ صاحب جو کہ ان کے اپنے وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں مفتی محبوبہ جو نظر بند رہے ہیں وہ بھی خود بھی نظر بند تھے وہ جب انٹریویو دیتے ہیں وہیں کی اپنے چینلز کو وہ کہتے ہیں کہ کشمیری عوام ہندوستانی بننا نہیں چاہتی اس کے بعد سنگا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ چائنیز کی اکمرانی ان کو قبول ہے بجائے کہ انڈیا کی یہ دومیسائل وغیرہ والا اس میں صرف کوشش یہ ہے مجھے تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کریں کہ وہاں سے کشمیر میں کم سے کم کشمیری یا مسلمانوں کو یا کشمیریوں کو اقلیت میں شو کر دیا جائے اور ہندووں کو اقصریت میں بدل دیا جائے یہ سارا گیم اس لیے ہو رہا ہے بلکل دیکھیں مگر میں جہاں تک یہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی ان کے والد سوری انہوں نے پاور کے وہ نشے انجوائی کی ہیں کشمیریوں کی لاشوں ڈیڈ باڈیز کے اوپر انہوں نے ٹرمپل کیا ہے لیٹرلی ڈیڈ باڈیز پہ انہوں نے اپنی سیاست کیا کراؤن پہنا ہے لاشوں اور خون کے اوپر جوانوں کے انہی کے دوروں کے اندر ساری جو کالے کواہ نین تھے تارڈا پورٹا آن فورسل سپیشل پاورز آگ ٹیلی گراف آگ میڈیا کا جو آگت ہے جسے آپ میڈیا ریپورٹ جسٹورٹ کر سکتے ہیں ہر چیز تو یہ چیزیں تو کر چکے بٹ دے یوز دم لائک ٹیشو پیپر اب اتنی ڈیکیڈ جنہوں نے انجوائی کیا ہے فائنلی ان کو تھوڑی جیل کی ہوا کھانی پڑی جیل بھی کیا ہاؤس اریسٹڈ بی آئی پی گیس ہاؤسز میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہی تھوڑا بہت کشمیریوں کے جب یہ اپوزشن میں جاتے ہیں تو سینٹیمنٹ بولتے ہیں اب کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں کیونکہ اب انڈیا کا کلیر کٹ ہے ہندوتوہ اور اکھنڈ بھارت کا اکھنڈ بھارت کا that means کہ انہوں نے ہندووں کو الانہ جو بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی والے ہوں گے ان کو یہاں پہ آکے بٹھاکے رول کروانا ہے اور جس طرح ابھی جو عبداللہ صاحب نے بلکل ٹھیک آئے کہ یہ state sponsored killing تھی جو بھی murders کیے ہیں جو یہ family کے ان کے ساتھ کیونکہ access بھی نہیں دی گئی council access بھی نہیں ہے پاکستان high commission کی کہ کیا ہوا ہے نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اسی طریقے سے کشمیر کے اندر بھی جو یہ نسل کو شیط کر رہے ہیں ایک تو پاکستان ہیٹریڈ ہے مگر اس کے ساتھ سار لاکھوں کی تعداد میں جو یہ citizenship اور جو residency certificate issue کر رہے ہیں انڈینز کو وہ جو اس ideology کو تو آئی ٹھنک سب سے main focus آئی ٹھنک ہونا چاہیے ہم سب کا کہ اگر ہم نے واقعی میں انڈیا کو کاؤنسل کرنا ہے ایک تو وہاں کی minorities یا جو victims ہیں within انڈیا ان کے جو leaders ہیں ان کو engage کیا جائے ان کو encourage کیا جائے کو ان کا platform بنایا جائے along with the kashmiris اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ rss ہے it is a saffron terror saffronization جس کو they are involved in many terrorist activities over decades اور اس میں اگر آپ دیکھنے تب سے پہلا تو 1947 کا جو massacre ہوا تھا جمہو کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ اس کے علاوہ انہوں نے کرسٹین کی جو چرچز کو جو تباک کیا گراہم سینز کا جو 1999 کے اندر کلنگ یہ ریکارڈ ہیں پبلک ہیں یہ ریکارڈ ہیں گجرات رائٹس میں IRSS 2002 کے اندر تھا سمجھوتا express bombings 2007 کے اندر پھر اجمیر درگا اٹیک جو انہوں نے کیا 2007 کے اندر 2008 میں مالی گون بلاس میں تو we need to focus on getting them in the terrorist list because this prime minister who is elected یہ مطلب کہ پوری ان کی جو مشینری ہے وہ ایک تو ان کی آرمی ٹیرر کر رہی تھی ستیت سپانسر جو کچھ کشمیر میں ہو رہا تھا مگر اب تو پورے خطے میں جو تباہی پھیلا رہے ہیں تو this is where I want کہ ہم سب کو کام کشمیری کشمیری کو آرمی جو ہم اس کو بلیک دے کے طور پہ منایا بھی گیا پانچ سکر کو جو انہوں نے پورا کے پورا سارا کیا تھا اب مجھے ابھی جو میں سن رہا ہی اس میں یہ تھا کہ جو وہاں کی جو 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 بلکل ایسی جو وہ کشمیریوں کو آفر کر رہے ہیں جو گیزرٹ آفر آفر ہوں گے وہاں پر سرپ اندوں کو رائٹ ہوں گے تو یہاں پر ہر سٹیج پہ جو ہے ان کو ڈیگریٹ کر کے ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے بلکل یہ تو بہت ہی ٹیکنکل چل رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤ میل فیمیل لگا کے اس طرح گر کے رہے تھے اور اب کیونکہ پچھلے جو پانچ سال گزرے ہیں موڈی کے اس میں بھی جو نیریٹیو لے کے جو الیکشن مینیپیسٹو تھا وہ کھنڈ بھارت کا جو آرٹیکل 370 اور 35 کو ہٹانا اور رام گنگا ڈیم کی بلٹ کرنا تو اس پالیسیز ہیں جس انہوں نے انڈیانز کو یہاں پہ پیرشیوٹ کرا کے ستیل کرانا ہے اور ریٹائر آمی پس مل جبکہ لوگ یہ تھا کہ کوئی انڈیان نہ وہاں پہ زمین خرید سکتا ہے کوئی باہر کا اور نہ آکے وہاں شیئر ایمبریلہ اور یہاں پہ جو پوپلیشن آپ ازاد کشمیر میں دیکھ لیں آپ پاکستانی جتنے بھی چاہتے کوئی زمین نہیں خرید سکتا نہ اس کے پاس کوئی ووٹر رائٹ ہے نہ وہاں پہ کوئی بہت سی ہو گئی ہیں آئندہ اور بھی ہو رہی ہیں اور جو آپ نے جاب کی بات کی وہاں پہ بیوراکریسی کے اندر سارے انڈیانز کو وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے جاب کوٹاز کشمیریوں کے ختم کیا جا رہے ہیں ایڈوکیشنل کوٹاز بھی ہمیں ہماری پروپریٹی کے جو رائٹس ہیں ہماری دوکنمنٹس بھی وہ سیز کر سکتے اور اتنے ایپ سٹرک کسی کسی بھی کشمیری کو سکتے ہیں اور ان کی ساری جو بینکنگ ہے جو انویسمنٹ سیونگ ہر کو بینک میں تھوڑے بہت پیسے ڈالی دیتا وہ بھی سیز کر سکتے کسی بھی کسی کو بھی بھی سکتے کہ سکتے ویسے بھی کوئی لیگل سکتے اور یہ بات کی ہے ون سوٹی پور وہاں پہ امپوز کی جس دن آپ وہ وہاں سے اٹائیں گے تو پھر زندہ رکھے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اگر یہ بات کو لائیو رکھا اور اس کو انپورس کرتے رہے کتی مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے یہ انڈیا نے انتہائی ناجائز کام کیا تو پھر سونر اور لیٹر ہم کسی نا کسی کنکلوجن پہ پہنچیں گے انڈیا گو بات یہ کشمیر کے اندر شڑکوں پہ لکھا گو انڈیا گو بات اور جہاں یہ مشال بہن ابھی بیٹھ ہی نہیں ہے اگریشن جو ہے وہ جب ان کی طرف پہ ہوا مشال بہن موجود تھی ان کے گھر پہ پتھرا ہوا یہ زخمی بھی ہوئی یہ شیشے چوٹے یاسین صاحب کے ساتھ کیا ہوا لیکن جب تک ہم ان کا ظالم کا بازو جو ہے وہ مروڑ کے اس کو انٹرنیشنل مجبور نہیں کریں گے اب جیسے انٹرنیشنل میڈیا نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام ہیومن رائیس کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہندوستان میں خاموش بیٹی ہیں اتنا بڑا نسکر آپ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ پروابی نہیں کرتے آپ وہاں ہندو برادری کوئی نشانہ بنا دیتے ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں ابھی تک کمیٹی کیوں نہیں بنائی گئی ایف آئی آر کے متعلق کیا ہوا پاکستانی جو کانسل کو ایکسس کیوں نہیں دی گئی ہندوستان کا نام دیا ان کو بقایتہ سیفران ٹیرزم کا خطاب دیا گیا اس ٹیرزم کے بعد کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے اوپر میں لگانی 섞نی کامل پرو herb کا معاملہ تھا اس کے بعد سرکرے کا معاملہ تھا اس کے بعد اس کے فائنڈنگز چاہری آپ چین کے ساتھ آپ کر رہی ہیں اب تو یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جو نیپال کے اندر روائل فیملی کو قتل کیا تھا وہ روہ نے کروایا تھا اور یہ سٹیٹ سینس سپونسر ٹیررزم نہیں ہے تو اور کیا ہے جاپنا کے اندر کیا ہوا تھا کسی طریقے سے جو باقی سارے معاملات ہیں پاکستان کے اندر آپ کلبشن یادیف کو کیوں بھول جاتے ہیں کلبشن یادیف کیا ہے کارنل لیول کا آدمی یعنی کہ غضب خدا کا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد اتنا بڑا سبورس ایکٹیویٹی اور جو ایک تروریس ایکٹیویٹی تھی وہ آپ کو ہسٹری میں اٹھا کے نہیں ملتی ایک حاضر سروس آپ جو ہے وہ کمانڈر کو جو ہے وہ پاکستان بھی جو آجتے ہیں تروریس ایکٹیویٹی کے لیے اور اس کو آپ جا کے پھر آپ انٹرنیشنل سورٹ آف جسٹس میں پروٹیکٹ کرتے ہیں شرم نہیں آتی انڈیا کو ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کشمیڑیوں کو آپ دیکھ لیں آپ ان کے بارٹی لوگوں کو دیکھ لیں ریجنلی انڈیا جس طریقے سے آئیسولیٹ ہوا ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا ایک بچے نے جو ہے وہ نمازی کو پڑھتے جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے اس کی ٹانک چینٹ لی نمازی نے ناراض نہیں ہوا بلکہ ایک بچے کو جاتے ہوئے پیسے دے دیا تو اس نے ایک دوسرا آدمی سیانہ جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا بچے کو تو تمہیں درد نہ چاہیے تھا اس نے کہا نہیں اگلی دوسرا جب یہ کام کرے گا تو اس کو ایک زرنہ کے دار سپڑ پڑے گا پاکستان نے اگزیکلی اس کو موقع دیا ہندوستان کو اپنی ٹیوریسٹ ایکٹیوٹی اور اپنی ٹیوریسٹ سوچ کو ایکسپوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا پورا لیورین ہو گیا اور اب جو ہے وہ پوری طریقے سے بری طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے لیکن آئی سی پاکستان کو ایک کام ضرور کرنے تھے یہ کیونکہ اب یہ جو پلیسٹ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ڈیموگرپک کینجز وہاں کر رہا ہے آبادیا کی نقشہ تبدیل کر رہا ہے کشمیر کے اندر آپ یہ غور کریں کہ پہلے تو وہ کشمیر کے اندر آرٹیکل ٹری سیونٹی اور ٹھرٹی فائیڈ کی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے یعنی کہ یونائٹی نیشن کے چارٹر کو ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کو ایکسپٹی نہیں کرتا اور اسی طریقے سے لگاہ کے معاملے پہ نہ ٹائنا اور نہ ہی جو ہے وہ انڈیا یونائٹی نیشن کے پاس جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کل کو جب ہندوستان پلیسٹ وہاں آبادیا کی نقشہ چینج کرا کے وہاں کے خدرابیت کرے گا تو پھر اس کو یونائٹی نیشن یاد آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے دفتر خارجہ اور تمام سوشل ایکٹیویسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ زور دیں اور یونائٹی نیشن کو اجازر کرائیں اس بات کے اوپر کہ کل کو جب ہندوستان پلیسٹ کے اوپر آنے کی بات کرے تو کہے کہ تم تو یونائٹی نیشن کو تب مانتے ہی نہیں تھے تو اب تم اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ مان سکتے ہو اس لیے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر میرے خال میں کرنا چاہیے اور ایک نادیہ بہت میں ایک بات سرور کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے سیاستدانوں کو اور انڈیا کی سوچ جو ایکٹیویسٹ ہیں اور اسی طریقے سے انڈیا کے جو میڈیا ہے ان کو شرم سے جوب کے مر جانا چاہیے کہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے ایک آپ کے اپنے لوگ جو ہے ایک ہندو مد سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ قتل ہو جاتے ہیں آپ کے ہاں تیشت گردی کا شکار بن جاتے ہیں انہیں سے کوئی زبان کھولنے کا جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے وہ اس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ زبان کھول کے کہے کہ تم نے غلط کیا مرندر موڈی تم ایک دہشت گردو اور تم دہشت گردوں کو جو ہے وہ پناہ دے ایک کوئی ٹھیک بات ہے اچھا مشال ملک صاحب ابھی آپ نے خود کہا کہ وہ انڈا دی امبریلہ جو یو این کی خرادات ہے اس پہ کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو بڑا لے کے چلتے ہیں ہم نے گلگت بلسستان کو اسی نیک چوبے کا دیا ہم نے وہاں پر کوئی کشمیر کے معاملے پر ازاد جمہو کشمیر کے معاملے پر لیکن اب جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں جب اس کی انہی کی یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وائلیشن ہو رہی ہے جب تری ففٹی ختم کر دیا جاتا ہے ترٹی پائی پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر یونائیٹڈ نیشن کیوں حرکت میں نہیں آتا وہاں تک کوئی آواز نہیں جاتی وہ ہلتے نہیں ہیں یا وہاں پہ وہ اس طرح سے انڈیا کی لابنگ ان کی سٹوک کیا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کے ویریس ایسپیکٹس ہیں نادیا صاحبہ ایک تو اس کا lawfare کیا ہے warfare نہیں ہے lawfare جس کے تھوہ یہ انہوں نے ایک پریزیڈنچل آرڈر کی ایک سٹوک سے انہوں نے کشمیریوں کو اپنی زمین کے اوپر ریفیجی بنا دیا ہے اور سٹیٹلیس کر دیا ہے اور اب ان کو ریفیجی کیمپس میں شفٹ کیا جا رہا ہے جو زندہ بچ جائیں گے جو زندہ بہت اچھر ضرورت ہے ہمیں ایک ہیڈ سٹرونگ قسم کی ایک رگرس قسم کی ایک بہت ہی ویل پلاند ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی بنانے کی کی کشمیریشو کو یون کی کرا دانوں کی پتابک ہم نے انٹرنیشنلائز کرنا ہے جس طرح ہم لوگوں کو ڈیمان کرنا چاہیے کی یون کی طرف سے ایک رزولوشن پاس کرائی جائے چاہے اس کے اندر کوئی پرمننٹ فائی موالے کو انگیش کیا جائے لوگوں کے اندر کمٹریز میں لوگی کی جائے کہ تو چیلنج کہ انڈیا کے کوئی وہ ڈیماغرفی کے چینجز نالا ہے اور یونائیڈ نیشنز ڈیمانڈ کرے کہ جو پوپلیشن سینسس ہیں جو وہاں کے زمین کے جو مالے جو رہنے والے ہیں ان کا ریشو پتا چلے کہ وہ کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آؤٹسائیڈر کو نہ الاؤ کیا جائے اور ڈیماغرفی کے پرامیٹرز کے اندر ایسی یون رزولوشن دیمانڈ کی جائے اور دوسری ان کو انڈیا کو انڈر انٹرنیشنل اس کو انٹرنیشنل کوٹ اور جسٹس کی طرف ریفر کیا جائے بیکارز انٹرنیشنل کرمینل کوٹ بیکارز انہوں نے سپرسیٹ کر دیا ہے اپنی انڈیا کانسیوشن کو بائی لیٹرال ٹریٹیز کو انٹرنیشنل لوگ کو اسے بڑھ کے جو انہوں نے یونائیٹی نیشن کی سکیورٹی کانسل رزولوشن کی سخترین نیشنل ہی تیسے خورٹ کے انڈیا تھا دوسری لایبوfried جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہمیں فوکس اب کرنا چاہیے کیونکہ یہ موڈی رسز کا بندہ ہے چاہے وہ میکہ بامز کی بات ہو جو مسکس تھی انڈیا کے اندر ان کی بامنگ اور بھی کرسٹان کے ساتھ دلٹس کے ساتھ اب منورٹیز کے ساتھ جتنے بھی ان کے کیسے ہیں ان کو سب کلب کر کے رسز کی جو تیرسٹ اورگنیزیشن ہے اس کو بلاکلیس کیا جائے وہ بلاکلیس ہوتے ہیں تو دیفنیسلی جو انڈین گورنمنٹ ہے جو کرنٹ رجیم ہے جو ایک تھمپنگ مجالٹی سے آتی ہے وہ بھی ہوتی ہے تو we need to focus on these aspects ان کے اوپر کام کرنے کی expose بھی کرنا parallel انڈیا کو مگر اس کے ساتھ ایک law fair کی مکمل policy ہو جس میں international law کے experts ہوں along with our diplomats along with the stakeholders occupied کشمیر کے جو یہاں بس رہے ہیں یا overseas جو active کشمیریز ہیں یا جو اس ملک میں experts ہیں شکریہ